تو بابا رام رحیم کل عدالت میں پیش ہوں گے لیکن اس سے پہلے بڑی خبر آپ کو بتا دیں ہریانہ کے منطری رام بلا شرما نے بیواد آسپت بیان دیا ہے دھارہ 144 کے بارے میں ان کا یہ کہنا کہ ڈیرہ سمرتھکوں کی شدہ پر یہ لاغو نہیں ہوتی ہے سوال یہ کہ آخری اس طریقے سے قانون کو کیسے پریباشت کر سکتے ہیں گلت طریقے سے رام بلا شرما ہریانہ کے شکشاہ منطری ہیں جنہوں نے یہ بیواد آسپت بیان دیا ہے 25 گست کو ڈیرہ مخی گرمیت رام رحیم کے کیس پر فیصلہ آنا ہے ہریانہ میں کیا پربند ہے خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ law and order کہیں پر ٹھیک نہیں ہے دھارہ 144 لگائی گئی ہے پنچکولہ میں اس کے باوجود بڑے پیمانے پر وہاں پر شردھالو آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہریانہ کے دو کیابنٹ منسٹر ہیں رام بلا شرما اور اوپی دھنکھڑ جو سرکار کی طرف سے ساری باتیں کہتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں سر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پنچکولہ میں یہ کہا گیا پولیس نے سرکار نے کہا کہ دھارہ 144 ہے تو اتنے لوگ کٹھے کیسے ہو گئے کیوں ہو رہے ہیں کیوں سرکار کوئی قدم نہیں اٹھا رہی دیکھئے بھائی جان کل ایک بڑا فیصلہ آنے والا ہے اور ہریانہ سرکار ماننی عدالت کے نرنے کا انوپال نہ کرے گی اور کیونکہ گروہ رام رہیم جو ہے ایک بڑی سکشیت ہے اور ان سے سردھالو بھائیوں سے بہنوں سے ہم نے نویدن کیا ہے کہ اس میں آپ ہریانہ سرکار کی مدد کریں جو سردھالو ہیں جو ڈیرہ پریمی ہیں وہ ورسوں سے ہمارا جو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان ہے نرندر بھائی موڈی کا جو سوچھتا ابھیان ہے اس میں سب سے ادھیک کام ڈیرہ پریمی بھائی اور بہنوں نے سردھالو بھائی اور بہنوں نے کیا ہے پرنتو ہم ماننی عدالت کے آدیش کی پال نہ کریں گے اور ڈیرہ پریمی بھائی اور بہنوں سے ہمارا نویدن ہے کہ ہریانہ میں شانتی رہے آپ نے سر ڈیرہ کے لیے جو سمرتھک ہیں ان کے لیے پربند بھی کیا ہے کہ ہریانہ سرکار کی طرف سے ہم نے ان کی روٹی پانی کا اور کیونکہ وہ اتنے سکشم ہیں پرنتو ہم نے کل بھی کہا تھا کہ کہیں سرکار کی آوشکتہ ہو ان کے بھوزن کی ان کے پانی کی ویبستہ کیونکہ ہریانہ سرکار کا یہ فرج بھی ہے کہ ہریانہ کے لوگوں کی رکشہ سرکشہ کرنا یہ بھی ہمارا فرج ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ڈیرہ پریمی بھائی اور بہن کبھی انساسن توڑتے نہیں ہیں کبھی کانون کو وہ اپنے ہاتھ میں لیتے نہیں ہیں وہ ساماجی کام میں دھارمی کام میں لگے ہوئے ہیں اور مجھے امید ہے کل ہریانہ میں شانتی رہے گی کانون بڑا ہے یا ڈیرہ سمرتھک اور ڈیرہ مخی بڑے ہیں کیونکہ دھارہ 144 نہیں مانی جا رہی ہے نہیں دھارہ 144 دیکھئے ایک کیونکہ ڈیرہ پریمیوں کی جو سردھا ہے جو اس کے کارن وہ لاکھوں لوگ آئے ہیں پرنتو ہم نے کانون اور ویوستہ کو بنائے رکھنے کا ہریانہ سرکار نے پورا پربند کیا وہاں تو دھجیاں اڑ رہی ہیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں وہاں پر دھجیاں اڑ رہی ہیں تو ہریانہ سرکار کیوں کوئی قدم نہیں اٹھا رہی کیا قدم اٹھائے ہم پر اگر 144 لگی ہے ہم نے ایک پریقاسنری میزر لیا ہے پرنتو دھارہ 144 سردھا کے اوپر نہیں لگی ہے دھارہ 144 لوگوں کو اکٹھا ہونے میں کوئی اپریے گھٹنا کا جو اندیشہ ہوتا ہے اس کے لیے دھارہ 144 لگا دی ہم نے پورا بھارت سرکار نے ہماری مدد کی ہے انہوں نے دھارہ 144 میں سر ہوتا ہے کہ تیم سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے کل کو فیصلہ مان لیجیے خلاف آ گیا مان لیجیے تو وہ تو یہ کٹھے ہو رہے ہیں ہزاروں کی تداد میں بیٹھے ہیں تو دھارہ 144 کا کیا مطلب ہو اس کا مطلب وہ دھجیاں ڈا رہے ہیں تو ہریانہ سرکار کے منتری ہیں ان کی بیتو کی دلیل آپ نے سنی ایسے میں ای بی پی نیوز بھی کچھ سوال پوچھ رہا ہے بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا کوئی قانون سے بڑا ہو سکتا ہے ہریانہ سرکار صرف کاروائی کا دکھاوا کر رہی ہے کیا یہ ایک بڑا سوال ہے یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے